السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس وقت ایک بہت اچھی خبر آ رہی ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں ناظرین مرکز نظام الدین کو پورے طور پر کھولنے کا حکم دہلی ہائی کورٹ نے جاری کر دیا ہے جیہا ناظرین ہائی کورٹ نے مرکز نظام الدین کھولنے کی درخواست کو لے کر دائر عرضی پر سماعت کرتے ہوئے دہلی پولیس کو فٹکار لگائی ہے دہلی پولیس سے مرکز نظام الدین کی چاوی مولانا سعید صاحب کو سوپنے کا حکم صادر کیا ہے جس کے بعد دہلی پولیس نے ہائی کورٹ میں کہا کہ ہم مرکز کی چاوی مولانا سعید کو سوپ دیں گے اس خبر کی جانکاری عام آدمی پارٹی کے ودھائے اور دہلی وقت بورٹ کے چیئرمین امانت اللہ خان نے ایک ویڈیو کے ذریعے دی انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا اسلام علیکم دیکھئے آج بہت خوشخبری کا دن ہے کہ آج دلی وقت بورٹ مرکز کا جو کیس تھا وہ پوری طرح سے چیت گیا ہے میں مبارک بات دینا چاہوں گا سنجے گھوش جو ہمارے وکیل تھے ہائی کورٹ کے اندر اور وجہ شفیق صاحب جنہوں نے بہت محنت کر کے آج مرکز کا تعلہ پوری طرح سے کھل گیا ہے آج ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ آپ نے جن لوگوں سے چابی دی تھی کہندر سرکار سے کہا کہ جن لوگوں سے آپ نے چابی لی تھی ان کو بغیر کسی شرط کے جو آپ انڈر ٹیکنگ لینا چاہیں وہ لے کر کے ان کو چابی سوپ دو انہوں نے کہا کہ دلی وقت بورٹ سے ہم نے چابی نہیں لی تھی ہم نے مولانا سعید سے چابی لی تھی انہوں نے کہا بھئے آپ مولانا سعید کو چابی دے دو لیکن بغیر کسی شرط کے آپ ان کو چابی دے دو آج بڑی خوشی کا دن ہے پورے ملک کے لیے پوری دنیا کے لیے کہ مرکز نظام الدین جہاں سے پوری دنیا میں دین کا کام چلتا ہے الحمدللہ ہماری پیٹیشن پر وہ کھل گیا ہے شکریہ بہرحال ناظرین یہ خبر یقینا خوشکن ہے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مرکز کی اور تمام دینی مدارس مساجد مراکز کی برپور حفاظت فرمائے ناظرین اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور دبانے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ